کانگریس پارٹی کے پور ودھیکش ورطمان میں سانسد راہل گاندی کو سپرین کورٹ سے سپرین راحت ملی ہے اسی مدنے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آزم خان کے سیوگی ہیں آزم خان کو بھی انہی کیسوں میں سزا ہوئی تھی اب اس راحت سے ان کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ آپ نے قیمتی سمیت دیا راہل گاندی جی کو راحت ملی ہے آزم خان بھی انہی کیسوں میں ہیں کیا کہیں گے آپ اس راحت کو دیکھ کر بہت اچھی شروعات ہے اور ہم امید کرتے ہیں جس طریقے سے راہل گاندی جی کو انصاف ملا ہے یہ انصاف ہمارے لئے اس دن پورا ہوگا جس دن محمد آزم خان صاحب کو بھی ایسی طریقے سے انصاف ملے گا اور ہمیں عدالتوں سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے انشاءاللہ آزم خان صاحب کو انصاف ضرور ملے گا ایک سماجوادی ٹرینڈ میں جب سے یہ راہل گاندی کو راحت ملی ہے جب سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آزم خان کا ٹائٹل اور راہل گاندی کا ٹائٹل دونوں الگ الگ ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں بنیادی فرق ہے آزم خان صاحب کو جس طریقے سے کنوکٹ کیا گیا آزم خان صاحب کو جس طریقے سے پہسایا گیا آپ آزم خان صاحب ایک سٹھ سے گیارہ بار کے ویدھایا گئے یہ ہندوستان میں اپنے لئے ایک ریکارڈ ہے آزم خان صاحب چار بار کے منسٹر ہیں آزم خان صاحب ایک راجعہ سبا کے ممبر رہ چکے ہیں آزم خان صاحب ایک بار لوگ سبا کے ممبر رہ چکے ہیں آزم خان صاحب ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیسٹی کے فاؤنڈر ہیں آزم خان صاحب ایک چار سی بی ایس سی بورٹ کے سکول چلاتے ہیں آزم خان صاحب نے شکشہ کے لیے بہت کام کیا ہے اور بہت سنگرش کیا ہے آزم خان صاحب کو جس طریقے سے ہٹایا گیا اور میڈیا کے لوگ ایک بہت بڑے پترکار ہیں ہندوستان کے راویش کمار جی ہم سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنگھرچ بھی بہت کیا ہے ٹی بی میں مگر کل میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ راہل گاندی جی پہلے ویکتی ہیں نہیں راہل گاندی جی پہلے ویکتی نہیں ہے پہلے ویکتی ہیں آزم خان صاحب جس کو بی جی بی کی گورنمنٹ نے ٹارگیٹ کیا نہیں پہلے ویکتی آزم خان صاحب پھر ہیں راہل گاندی جی تیسرے ویکتی نشطر طور پر تیسرے ہیں لیکن پہلے آزم خان ہیں تو آزم خان کے لیے بھی اتنی عدالتیں کھلی ہیں کھلی تھیں جتنی عدالتیں راہل گاندی جی کے لیے کھلی ہیں اب عدالتوں میں اگر فیصلے آ رہے ہیں تو اس پہ تو نہیں میرا سوال عدالتوں پہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے راہل گاندی جی بہت اچھی شروع تھے راہل گاندی جی آپ کپل سیمبل جی والی بادشاہ بول رہے ہیں اب کپل سیمبل نے بھی ایسے ہی آروپ لگا ہے انہوں نے بھی کہا کہ سزا ایک دن کم کی دے دی جاتی سزا میں اس طریقے کی ہونے ہی نہیں چاہیے تو کیا آپ بھی وہی بات کہنا چاہیے جی نہیں بالکل دیکھیں سپریم میں اپنی یا کپل سیمبل صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا سوال ہے یہ سوال سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے یہ ایک عام آدمی کا سوال نہیں ہے یہ سوال سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے کہ گیارہ مہینے ایک سال گیارہ مہینے کی سزا نہیں ہو سکتی تھی ٹارگٹ کیا تھا اس کے پیچھے بات یہ ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے ابھی کل ایک بی جے پی کے سان ست کی بھی سدستہ گئے دو سال کی سزا ہوئی ہے اب ان کے لئے کیا کہیں دیکھئے یہ فرق ہے جس طریقے سے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہو جی اب آپ ایک ہی بنیادی سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ آزم خان صاحب کے نام کے آگے خان لگا ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلیے میں مان لیتا ہوں فرق نہیں پڑتا ہے کیا چوبیس گھنٹے کے اندر جس سر سے وہ سانست تھے وہ سکت رکھ ہوگی کیا آٹھ دن کے اندر ہی وہاں چناؤ ہوگا اگر ایسا ہوگا تو ہم سب یہ مانیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم مانیں گے کہ فرق مانا جاتا ہے ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جلبازی کو لے کر آپ بہت ساری بار کہا کہ سیڈ بھی غلط کر دی تھی جی گھبراد اتنی تھی اتنی گھبراد تھی کہ رامپور سیتیس ودہن سبا جہاں سے آزم خان اگر ودھائک تھے اس کو خالی کرنے کے بجائے ارتیس ودہن سبا جو کہ ایک سرکشت ودہن سبا ہے اس کو خالی کر دیا پھر کسی نے بتایا تو اس غلطی کو صحیح کرتے ہوئے اس کو واپس کیا اور پھر رامپور سیتیس ودہن سبا خالی کری گئی اور فوری طور پر الیکشن کمیشن نے چناؤں ایناؤنس کر دیا کیا میرا یہی سوال ہے کہ آج اٹاوہ سے جو بی جی پی کے سانسد راما شنکر جی کو سزا ہوئی ہے اگر ان کو بھی دو سال کی سزا ہوئی ہے اگر ان کے اوپر بھی سدستہ ان کی جاتی ہے تو کیا مہا پر بھی آج چناؤں گوشت ہوگا اگر نہیں ہوگا تو یہ فرق صاف ہے کہ آزم خان صاحب کے نام کی آرین کے خان لگتا ہے تو اس لیے آزم خان ادالتوں میں جب آزم خان کے فیور میں کوئی فیصل آتا ہے تو آدالتیں بلکل صحیح ہو جاتی ہیں بلکل بہت ساری اسٹیٹمنٹ آتے ہیں لیکن آزم خان کے کہیں پر خلاف بھی آتا ہے تو بہت بار سوال اٹھنے لگتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا آزم خان صاحب نہیں آزم خان صاحب کی کسی آدمی نے عدالت پہ کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا آزم خان تو میڈیا سے بات ہی کرنا بچتے ہیں پتہ نہیں کون سے ان عراضگی رکھتے ہیں دیکھ یہ میڈیا سے جہاں تک بات کرنے کی بات ہے ابھی میں بات کر رہا تھا روش کمار جی کی روش کمار جی ایک سیکلر پترکار ہے راہل گاندی جی کو انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ راہل گاندی جی پہلے ویکٹی ہیں راہل گاندی جی پہلے ویکٹی نہیں ہیں جو اس طریقے سے ویکٹم ہوئے راہل گاندی جی تسرے ویکٹی ہیں راہل گاندی جی نے اپنا گھر چھوڑا جس وقت ان کا گھر ان سے واپس لیا گیا ہندوستان کی میڈیا نے سب نے دکھایا آپ کو ایک جانکاری ہے آزم خان دو ہزار انیس میں سانسد بنے تھے اور آزم خان دو ہزار بائیس تک سانسد رہے دو ہزار بائیس میں آزم خان چناؤ جیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سانسدی سے استعفہ دیا ہے آزم خان صاحب کو تین سال تک گھر ہی نہیں دیا گیا کسی میڈیا والے نے نہیں اٹھایا یہ سوال کسی میڈیا والے نے نہیں پوچھا یہ فرق ہے راہل گاندی جی میں اور آزم خان صاحب میں آزم خان جب بولنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہندوستان کی جنتہ ایک طرف ہو جاتی ہے تو آزم خان نے یہ پیڑا کیوں نہیں سناتے لوگوں کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں جنتہ کو کیا کیا بتائیں کون سا ایسا ظلم نہیں ہوا ہے آزم خان صاحب کے اوپر تو کیا کیا بتایا آدمی اور سب ہندوستان کی جنتہ ہے پبلک سب جانتی ہے آنے والے چناؤں میں اس کا اثر دیکھ لے گا آپ دیکھیں ایک سوال اور بن رہا ہے آزم خان سماجوادی پارٹی انڈیا کا حصہ ہے راہل گاندی کے لیے خوب پٹا کے پھوڑے جا رہے ہیں کہیں ٹاماتر باٹے جا رہے ہیں کہیں کچھ مٹھائیاں باٹی جا رہے ہیں لیکن آزم خان کے لیے ابھی تک ہم نے دیکھا جب سے راہل گاندی کا فیصلہ آیا کوئی ذکر نہیں ہوا ہے بہت اچھی بات ہے اور جن کے لیے خوشی ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی ہے ان کو اپنی خوشی منانے کا پورا عدیقار ہے وہ ٹیماتر باٹے ہیں وہ مٹھائیاں باٹے ہیں ہمیں جس دن انصاف ملے گا تو اس دن پورے ہندوستان میں انصاف پٹے گا اس ہی انڈیا کا حصہ آزم خان ہے ابھی ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے یہی تو فرق ہے کہ آزم خان صاحب کا نام لیتے ہوئے یہ فرق کہاں سے ہے مطلب شروعات اس کا یہ فرق کا جنم کہاں سے ہوتا ہے تھوڑا سا اس پلین کریے دیکھیں جنتہ سن رہی ہے اب دیکھیں یہ بات تو پھر بحث بہت لمبی ہو جائے گی بحث نہیں ہے ایک پیڑا ہے یہ پیڑا ہے اور میں نے آپ کو یہ فرق بتا دیا ابھی میں نے آپ کو بہت بڑا ایکزامپل دیا اس کا اٹاوہ کے سانسد کے اوپر جو اور کرمنل آفنس میں آزم خان کے اوپر کرمنل آفنس نہیں ہے وہ شخص جو سانسد ہے بی جی پی کا وہ ایک کرمنل آفنس میں انہوں نے ایک بجلی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تو سرسدہ گئی ان کی بھی جائے